خدمت خلق کا ایک عام تصور کہ بھوکے کو کھانا کھلایا اور پیاسے کے لیے پانی کا احتمال کر دیا اور مریض کے لیے دوا دارو کا اور علاج معالجے کی سہولت فرام کر دی یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن خدمت خلق کا یہ دوسرا درجہ جو ہے صرف اسی کے سامنے آئے گا کہ جس کی آنکھیں کھل گئی ہوں جو واقعیتاً آخرت پر یقین رکھتا ہو اب اس کے اعتبار سے یقیناً اب یہ جو خدمت خلق کا مرحلہ ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اہم پر ہو جائے گا آپ سوچئے خود اور کیجئے منتقی طور پر کسی شخص کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تو آپ نے مجھا دی اسے کھانا کھلا دیا پیاس کی آگ تھی پانی پلا دیا لیکن اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ سموچہ آگ کا ایندر بننے والا ہے اگر آپ کے علم میں ہے اور اس کی آپ فکر نہ کریں تو آپ کتنے کٹھور انسان ہوئے کتنے سنگل انسان ہوئے یہ آپ نے ایک وقت کی بھوک کی آگ اس کی وجہائی لیکن آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ سموچہ آگ کے اندر جلنے والا ہے اس کا اندر بننے والا ہے تو پھر اگر کسی انسان کے دل میں ابنائے نو کے لیے ہمدردی ہے محبت ہے خلوص ہے اخلاص ہے خیرخواہی کا جذبہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی توانائیاں اپنی خودغرضی کے لیے صرف کر رہا ہو اپنے لیے دونت جمع کرنے پر صرف کر رہا ہو اپنے لیے بیلڈنگوں پر بیلڈنگیں تعمیر کرنے پر صرف کر رہا ہو ہے تو یہی کچھ ہمارے پاس کچھ توانائیاں کچھ صلاحیتیں کچھ قوتیں کچھ وقت ہیں اور وہ وقت بھی ایسا ہے کہ کچھ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے کب موت کا بلاوہ آ جائے اور ہماری یہ محلت عمر ختم ہو جائے اسی کو انویسٹ کرتا ہے انسان اور انویسٹ کرے گا اسی چیز میں کہ جس کی اہمیت اس کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر دی تو اگر ایمان واقعتاً پیدا ہو چکا ہے تو اب ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان کے لیے اب اس کے لیے توانائیوں کا قوتوں کا جو مصرف ہے وہ اس کے سوا کوئی نہیں رہے گا کہ جتنے بھی اپنے ابنائے نو کو اس حولناک عذاب سے بچا سکیں بچانے موسیقی